بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لکل حمد کما یمبغی لجلال وجہ کا وادیم سلطانک قابل شد احسرام میرے محترم بزرگ و دوستو جیسا کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے ایک آزمائش اور ایک آفت آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے مجھے بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہر سال برطانیہ میں میرا سفر ہوتا ہے تقریباً بیس سال ہو گئے اور وہاں پر میرے بڑے بھائی صاحب زادہ طاہر محمود قاسمی مرہوم ان کی بیٹی بھی ہے دوسرے بھائی صاحب زادہ خالد محمود قاسمی صاحب ان کی بیٹی بھی ہے اور خود میری بھی دو بیٹیاں جن کی شادی وہاں پر ہوئی تو میں وہاں پر گیا برطانیہ میں اور اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے برطانیہ جیسا شہر بھی ملک بھی جو اتنا ترقی آفتہ ہے وہاں بھی لاکڈاؤن ہو جائے گا جب ہم یہاں پر تھے تو چائنہ کے بارے میں سنا تھا بلکہ بعض دوستوں نے اسلامباد سے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ چائنہ کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں تو ان کے لئے کچھ کلمہ خیر کہا جائے تو میں نے ایک ان کی خواہش پر ایک کلپ بنا کر چائنہ کی عوام کے لئے بھیجا جو وہاں کے ٹیلویزن پر بھی چلا چائنی زبان میں ترجمہ کر کے انہوں نے نشر کیا اور چائنی صدر بھی ایک مسجد میں گئے کہ ہمارے لئے دعا کریں تو یہاں تک نوبت وہاں آئی اور اندازہ نہیں تھا کہ یہ کرونا وائرس پاکستان پھر یورپ پھر اٹھلی پھر امریکہ ایران اور پاکستان اور اب تو پورے ورلڈ میں کرونا وائرس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا غریب امیر وزیر بادشاہ فقیر ہر ایک اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے غم میں ہے اور خوف کی فضا میں ہے تو برطانیہ میں پہلے ہم جاتے تھے کیونکہ وہاں پر پورے ملک میں میرے والد محترم مولانا محمد زیال قاسمی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ جایا کرتے تھے ان کے دوست آباب کا حلقہ ہے تو ہم بھی انہی راستوں پہ چلتے ہوئے اپنے والد صاحب کے دوستوں سے ملتے تھے پورے ملک میں جاتے ایک ایک دن دوستوں کے ہاں رہتے قیام کرتے پھر اگلے شہر چلے جاتے تو کم ادھ کم چھے ہفتے سات ہفتے آٹھ ہفتے ہم وہاں گزارتے تھے ہمیشہ تو اس مرتبہ بھی میں گیا وہاں برطانیہ میں اس وقت پاکستان میں بھی ایسی کوئی فضا نہیں تھی اور برطانیہ کے اندر بھی اس وقت ایسا کوئی اعلان نہیں تھا مگر ایک ہفتہ ہی جب گزرا تو پورے برطانیہ میں لاکڈان ہوا تو ایک ویک وہاں پر لوگوں نے اس پر عمل کیا جب ایک ویک اور گزرا تو یہ لاکڈان مزید انہوں نے سخت کر دیا جس کے بعد پورا ملک جس میں لندن جیسا شہر کے سٹی میں تقریباً چودہ انڈر گرانڈ ٹرینیں چلتی ہیں وہاں پر بھی ویرانی ہمیں دیکھنے میں ملی اور سٹی کے تمام بزاروں میں تمام روڈز پر ہمیں نے میران کی ملی اور جو تاریخی مقامات ہیں وہاں پہ لندن کے اندر جس کو دیکھنے کے لیے پورے ورڈ تلو گاتے ہیں وہاں پر بھی خوف تھا اور خموشی تھی تنہائی تھی اور سڑکوں پہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا حتیٰ کہ وہاں جمعے کے اجتماعات جو ہیں وہ بھی بند ہوگئے مساجد بند ہوگئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جب یہ اعلان ہمارے سامنے آیا کہ حرمین الشریفین اور عمرہ اور طواف یہ بھی بند ہو چکا ہے تو اس سے طبیعت میں ایک اور غم اور یہ خبر ایک بجلی بن کر گری جس سے انتہائی دل میں ایک غم کی کیفیت رہی دل خون کے آنسور اترہا کہ حرمین الشریفین میں یہ فضا ہو چکی ہے پھر پاکستان کے اندر بھی تمام مساجد بند ہوئی دشتہ جمعے تاریخ میں پہلی مرتبہ جامعہ مسجد گول فیصلہ باد جس میں چالیس سال میرے والد محترم نے توحید و سنت کو بیان کیا وہاں پر بھی دس بارہ افراد جو ہیں اندر جمعے کے اندر مولانا یوسف فاروقی صاحب نے امامت کرائی دس بارہ افراد پیچھے تھے اور باہر رینجر اور پولیس تھی نمازیوں کو روک رہی تھی کہ آپ اندر نہیں جا سکتے تو نمازی باہر رو رہے تھے بسجد کے تمام گیٹوں پر لوگ آئے وہ رو رہے تھے کہ یہ دن بھی آ چکا ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ شہر کی تمام مساجد جس کے اندر چار پانچ نمازی اور امام صاحب دکھی دل کے ساتھ ورزدہ قیفیت کے ساتھ وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں اسی طرح نمازوں میں یہی قیفیت ہے پوری دنیا میں تو اس وقت پوری دنیا کی مساجد بھی وہاں یہی صورتحال ہے کمیٹیوں کے چار چار پانچ پانچ افراد نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو مسلمانوں کی بات ہے تو جو دنیای عیسائیت ہے مسیحی قوم ہیں ان کا جو سب سے بڑا مرکز ہے گوم اٹلی تو وہاں بھی یہی فضا ہے کہ وہ بھی بند ہو چکا ہے اور اسی طرح جو یہود و نصارہ ہیں ان کے جو جو عبادت کے مراکز ہیں وہ بھی بند ہیں اسی طرح کیا سکھ کمیونٹی کے جو مراکز ہیں وہ بھی بند ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں سبی کی جو عبادت کے مراکز ہیں سارے کے سارے اس وقت دنیا بر میں بند ہو چکے ہیں خوف کی فضا ہے تو اس فضا میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس جاؤں پاکستان میں تو میں گیا تو تھا چھے ہفتے کے لیے بگر چار ہفتے کے بعد ہی میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا اور جب میں پہنچا جہاز کے لیے برمنگم سے فیصلہ پاکستان کے لیے میں نے ٹکٹ کے بارے میں بات کی اپنے دوستوں سے تو پی آئی اے پاکستان کی انٹرنیشنل قومی ایرلین ہے اس سے بڑی امیدیں ہیں ہر پاکستانی کو چاہتے ہیں کہ یہ بڑے پھیلے پھولے تو ان کا اعلان جب ہمارے سامنے آیا کہ جو لوگ پسے ہوئے ہیں دنیا بر میں ان کو پی آئی اے واپس لائے گی ہم نے رابطہ کیا تو جب عام روٹین میں ان سے ٹکٹ لیں تو پانچ سو پونڈ چار سو پونڈ کی ٹکٹ ہمیشہ آ جاتی ہے لیکن پی آئی اے نے اس مرتبہ اس ٹکٹ کو ڈبل کر دیا ہزار پونڈ ساڑے نو سو پونڈ کی ٹکٹ انہوں نے دی ایک لاکھ پچاسی ہزار روپے کی ونوے ٹکٹ برمنگم سے اسلامباد کی پی آئی اے سے میں نے حاصل کی اور جب وہاں ائرپورٹ پہ پہنچے برمنگم تو وہ ائرپورٹ جہاں پر ہر چار پانچ منٹ کے بعد ایک فلائٹ آتی تھی وہ ائرپورٹ ویران نظر آیا روڑ ویران نظر آیا موٹروے ویران نظر آیا اور ائرپورٹ پر پولیس نے سب سے پہلے روکا کہ جو مجھے چھوڑنے کے لیے آئے تھے میرے ہمارے دو بیٹے ایک ماجد لندن سے اور اسی طرح برمنگم سے آمر ان دونوں کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مہمان کو ائرپورٹ پہ اندر آپ جائیں گے لیکن اندر نہیں جا سکتے صرف کار پارکنگ کے اندر ان کو اتار کے آپ نے ان کو مل کے واپس چلے جانا ہے اور آپ کو علاؤ نہیں ہے کہ آپ اندر بھی جا سکے ان کے ساتھ اس فضاء میں جب ہم اندر داب ہوئے تو وہاں پر بھی ایک لائن لگی تھی پی آئی اے کے مسافروں کی تو پی آئی اے کے مسافروں کو جو ڈیل کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ لائن میں آپ کھڑے ہو جائیں سب ہی مسافر اور فاصلے میں رہیں اور ہم فاصلے میں رہے پھر انہوں نے اعلان کیا کہ آپ دستانے پہنیں پھر انہوں نے اعلان کیا کہ آپ ماس پہنیں پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک ایک پسنجر کا ہم ٹمپریچر جو ہے اس کو چیک کریں گے تو اس کو چیک کیا گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے ساری جو ضروری انٹرنیشنل لات ہیں اس کے مطابق ان حالات میں بڑی احتیاط کے ساتھ پیا یہ کہ جتنے مسافر تھے ان کو کلیر کر کے جہاز میں بٹھایا اور جہاز کے اندر بھی یہ صورتحال تھی کہ ایک دوسرے سے دور دور بٹھایا گیا پہلے ہمیشہ جہاز میں یہی ہوتا ہے کہ ایک سیٹ بھی خالی نہیں ہوتی مگر اس سفر میں پہلی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مسافر وہ درمیان میں بیٹھے دائیں اور بائیں سیٹے خالی رہے تو ان حالات میں جو بڑا جہاز تھا وہ عادہ تھا مسافروں کے ساتھ اور مسافر ایک دوسرے کے ساتھ نہ مسافر کر سکتے تھے نہ بول سکتے تھے اور ہر ایک ایک دوسرے سے آنکھیں چرا رہا تھا اور ایک دوسرے سے بچ پچ کے وہ نکر رہا تھا اور اسی طرح پیا یہ کہ جو ایروسٹس ہیں جنٹس اور خواتین ان کے اندر بھی ہم نے خوف کی فضا دیکھی وہ ایک کور پہنے ہوئے دستانے پہنے ہوئے کھانا دینے کے لیے آتے تھے چاہے دینے کے لیے آتے تھے لیکن ایک خوف کی فضا تھی ڈرے ہوئے تھے ایسا وقت زندگی میں ہم نے پہلی وقت پہ دیکھا اس کے بعد جب اسلامباد میں ہم پہنچیں ہمارے علم میں یہ تھا کہ آپ کو ایک فارم دیا جائے گا اس کو آپ نے بھرنا ہے ہیلتھ کے حوالے سے اور اس میں پاکستان نے جو نئی پالیسی ہماری جو نیشنل کمانڈ بنی ہے اس نے ایک بنائی ہے کہ جو بھی مسافر آپ پاکستان میں آئیں گے ان کا مکمل چیک اپ کیا جائے گا تو سب سے پہلے انہوں نے مفارم ہم سے فل کروایا وہ لیا ہم سے اس کے بعد پھر ٹمپریچر ہمارا چیک کیا گیا اور اس کے بعد پھر ایک چینہ سے نئی سکریننگ کی ایک مشین آئی ہے اس پہ ایک ایک مسافر کو چیک کیا گیا اس کے بعد یہاں سے کلیرس ہو گئی اور پھر سمان حاصل کیا گیا سمان حاصل کر کے جب ہم باہر دیکھ لیں تو وہاں ہماری پاک فوج کے اور رینجر کے لوگ تھے اور انہوں نے ویلکم اور خوش آمدید کہا اور اعلان ہوا کہ آپ کو ائرپورٹ پر جو کوئی پرائیویٹ لینے آتے ہیں وہ نہیں آسکتے بلکہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے انہوں نے کوسٹر تقریباً کئی ساری مسافروں کے لیے انہوں نے لی ہوئی تھی کسی کمپنی سے رینٹ پر اس میں تمام مسافروں کو بٹھایا گیا اور اس کے اندر بھی یہی انہوں نے طریقہ قرار اپنایا کہ آدھے آدھے مسافر ایک ایک کوچ میں ایک سیٹ چھوڑ کے دوسری پہ ایک سیٹ چھوڑ کے دوسری پہ احتیاط کے ساتھ بٹھائے اور بٹھانے کے بعد وہ ہمیں اسلامباد کے ہوتل میں لے آئے اور اس وقت آ کر وہاں پتہ چلا کہ اس وقت اسلامباد کے تقریباً آٹھ دس سوٹل ہیں جو صرف غیر ملک کی مسافر جو پاکستان میں آتے ہیں بے شک وہ پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں جو بھی پاکستان میں داخل ہو رہا ہے بے شک برطانیہ سے ہو کانیڈا سے ہو امریکہ سے ہو یہ دنیا کے کہیں کسی بھی ملک سے ہو جو بھی آئے گا اس کو اس طرح رکھا جائے گا چیک کیا جائے گا تو پھر ہمیں ایک موٹل میں پہنچا دیا گیا اور مجھے ایک کمرہ دے دیا گیا اور اس کمرے کے اندر میں رہا تو پھر میں جب میں نے ان سے سوال کیا کہ کب تک ہم یہاں رہیں گے انہوں نے کہا جی چوبیس گھنٹے آپ کو اس کمرے میں رہنا ہوگا اور بالکل آپ آرام کریں اس دوران ہم نے جو اماری پاکستان کی ایک نیچر بھی ہے وہاں ہم سب کی ایک طبیعت بھی ہے تو میں نے مختلف دوستوں سے رابطہ کیا طاقتور حلقے جو اسلامباد پہ ہیں سیاسی ان سے بھی بات کی اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے دوست ہیں ان سے بات کی تو اسی طرح فیصل آباد کے اندر بھی جو اپنے دوست ہیں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہم ابھی چیک کرتے ہیں اگر ممکن ہوا تو ہم آپ کی ہلپ کریں گے اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ ایک تمام اداروں نے اور حکومت نے اور وزیراعظم پاکستان نے اور تمام اداروں نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو بھی مسافر پاکستان میں کہیں سے بھی داخل ہوگا جب تک یہ کرونا وائرس کے معاملات چل رہے ہیں تو ان کو دو تین دن ایسے ہی رکھا جائے گا اور نہ تو باہر سے کوئی بندہ ان کو آکر مل سکتا ہے اور نہ یہ باہر جا سکتے ہیں تو میرا جب اسلامباد پہ اپنے حلقے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ میں یہاں پر موجود ہوں تو مختلف علمائی کرام نے میرے ساتھ رابطہ کیا مختلف دوستوں نے رابطہ کیا کہ ہم آپ کو کھانا بیٹھتے ہیں تو انہوں نے کہا جی باہر سے کوئی کھانا آپ وصول نہیں کر سکتے اور نہ آپ باہر سے جا سکتے ہیں باہر والے آپ کو نہیں مل سکتے اسی طرح جو ہمارے دوست کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہمیں یہاں سے نکال کے واپس گھر پہنچا دیں تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ پلیز آپ ایسے کریں کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ جو ہے یہ ہم نے ہر ایک مسافر کا کرنا ہے اور آپ پلیز یہ ضرور کروالیں تاکہ آپ کی فیملی آپ کا حلقہ آپ کے ساتھی آپ کی جماعت آپ کے رفقہ وہ اس سے محفوظ رہ سکیں تو لہٰذا خدا نہ خافتا اگر ایسی کوئی چیز ہوگی تو چودہ دن آپ کو کرنٹینہ میں رکھا جائے گا اور پھر آپ کو مکمل اس کا علاج ہوگا اور علاج کرنے کے بعد پھر آپ کو بائی فاظت آپ کے گھر انچائے جائے گا تو یہ جو ایک کیفیت تھی اگلے دن صبح نو بجے ہمارا کرونا وائرس کے لیے جو یہ ٹیسٹ لیتے ہیں وہ لیا گیا تمام مسافروں کے اور اس وقت میں نے وہاں پہ جو کیفیت دیکھی کہ جو ڈاکٹر تھے جو لینے والے تھے ٹیسٹ وہ بھی خوف زدہ تھے جو دینے والے تھے وہ بھی خوف زدہ تھے انہوں نے ٹیسٹ جو کرونا کا لیا ہے وہ ایک ان کے پاس تھی سٹک اور وہ زبان پہ لگائی تو زبان سے جو لہاب ہے اس کو انہوں نے حاصل کیا پھر الگ لگ ہر ایک کے لیے نام لکھ کے انہوں نے الگ لگ جگہ پہ رکھ کے اس کو واپس محفوظ کیا پھر لبارٹری میں بھیجا اور پھر وزہ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت کم یہ لبارٹری ہیں ہیں کہ جس میں اس کا وزرگ جلدی آسکے انہوں نے کہا جی کہ بارہ گھنٹے آپ کو لگیں گے انتظار میں اس کے ریزلٹ کے تو بارہ گھنٹے پھر ہم نے جو وہاں پہ وقت گزارا بڑی ہی عجیب کیفیت تھی قریب سے اللہ رب العزت سے باتیں کی اور روئے اللہ سے مانگا اور خاص طور پر وہاں پہ جو وقت پودرا اس میں تحجت کے وقت جو اللہ سے باتیں ہوئیں جو مانگا گیا جو راز و لیاز کی باتیں ہوئیں جو وظائف پڑے گئے خاص طور پر اس وقت میں نے ایسے ایسے وظائف پڑے جو میرے والدِ گرامی قدر مولانا محمد زیاء قاسمی رحمت اللہ علیہ کو شیخ العربی والا جمحہ مولانا حسین عبد مدنی رحمت اللہ علیہ نے دیئے تھے پڑھنے کے لئے اجازت دی تھی وہ پڑے میں نے اور جب میں نے وہ سارے وظائف پڑھ لیے تو اللہ کی طرف سے دل پر اتمنان اور سکینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اتمنان آیا سکون آیا سکون قلب کے بعد فجر ہوئی فجر کے بعد پھر دوستوں کے اور فیملی کے عزیزوں کے فون آئے کہ آپ بالکل گبرائیں نہ جب وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ نہ گبرائیں تو رات چونکہ میری اللہ تعالیٰ سے جو باتیں ہوئی تھی اس کے بعد جو دل پہ ایک قرار اور تسکین آئی تھی اس سے میں محسوس کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت اس امتحان میں ہمیں سخروع فرمائے گا خوف یہ تھا کہ اگر کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی ایسا اگر ریزلٹ آتا ہے کہ ہمیں وائرس ہے تو جس طرح یہ تبلیغی جماعت کے خلاف پاکستان کے اندر ایک مہم چلی جس طرح ایران سے ایک ظاہرین آئے وہ ایک پورے ملک میں ان کے ساتھ منصوب کیا گیا تو یہ تو یہاں تو چلے یہ ہو گیا جی کہ یہ تبلیغی جماعت تھی یا ایران سے ظاہرین آگئے تو امریکہ میں کیا ہے برطانیہ میں کیا ہے اٹلی میں کیا ہے جنمنٹ میں کیا ہے یورپ میں کیا ہے سعودی عرب میں کیا ہے اور چینہ میں کیا ہے وہاں کون چلا گیا تھا تو اس کو اب یہ بیعث بھی شروع ہو چکی ہے کہ یہ انسانوں کی طرف سے پھلایا گیا وائرس ہے یہ اللہ کی طرف سے قدرت کی طرف سے ایک آدمائش ہے تو ان حالات پہ پاکستان کے اندر تمام مذہبی طبقات نے حکومت پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کیا مثال کے طور پر مدارس ہیں کہ چھٹیاں ہونی چاہئے تو مرکزی علماء کو انسل پاکستان نے بھی اعلان کیا کہ جو وفاق نے فیصلہ کیا ہے اس پر لبیق آ جائے پھر اعلان آیا کہ ہر مسجد میں کم سے کم نمازی ہو اس پر بھی ہم نے لبیق کہا پھر اعلان آیا کہ جمعہ کے اندر پانچ نمازی ہو دس ہو کم سے کم ہو بڑی آزمائش ہے جس سے ہم گزرے تو جب بارہ گھنٹے گزر گئے تو رات کو جب ریزلٹ آیا کہ جناب آپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے اور الحمدللہ آپ کو کرونا وائرس نہیں ہے آپ محفوظ ہیں آپ کو مبارک ہوں تو پھر ہم نے جو ہمارے بیچ میں دوست تھے میں نے ان سے کہا جلدی ابھی مجھے نکالیں تاکہ میں گھر جاؤں تو میں مشکور ہوں اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا میں مشکور ہوں ان اپنی فیملی کے ممران کا دوستوں کا اپنی جماعت کے ساتھیوں کا اور اسی طرح جہاں جہاں بھی ساتھی میرے لئے دعا کر رہے تھے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا اور اس ٹیسٹ کی کلیر آنے کے بعد میں الحمدللہ اٹھالیس گھنٹے کے بعد فیصل آباد پہنچا ہوں اپنے اہل و ایال میں مہت قاسمی میں اور میں اس وقت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق خدا پر یہ جو ویرس کی وبا آئی ہے دنیا بر میں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے جو رات گزری ہے شب برات اس پہ بھی الحمدللہ ساری رات ہم بیٹھے رہے عبادت کرتے رہے ذکر اذکار کرتے رہے وظائف کرتے رہے مختلف اپنے اکابر کے اور اسلاف کے اور اولیاء اللہ اور مشایخ نے جو وظائف بتائیں ایک تو وہ ہم نے کیے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضب العاظم کے انتر آپ علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں وہ بھی کی حضب البہر بھی پڑا اور اس میں میں نے جو دعا کی ہے یا اللہ یہاں تک تو ہو گیا اب یہ دنیا بر کی مساجد اور حرمین شریف فیل اس کی رون کے بحال کر دے رات کی اس دعا کے بعد میرا دل بڑا مطمئن ہے انشاءاللہ لذیر انشاءاللہ لذیر پوری دنیا میں شب برات کے موقع پر جو لوگوں نے اپنے اپنے عامال کو دیکھ کر احتساب اپنا اپنا کیا ہے اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 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 کرونا وائرس کی وبا اب دنیا بر سے ختم ہوگی اور حرمین شریف فیل کی رون کے بھی بحال ہوں گی پاکستان کی بحال ہوں گی اور آنے والے رمضان المبارک میں انشاءاللہ دنیا بر میں امت مسلمہ نماز تراوی پڑے گی امام پڑھائیں گے قرآن کی آواز گوجے گی جس کے لئے حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا کہ ہر قاری ہر امام اپنے مسلح پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن علی فلام سے لے کر بن ناف تک تلاوت کرے تو انشاءاللہ جب اس کی بحاریں عام ہوں گی تو پوری دنیا سے یہ بحارس کا خاتمہ ہوگا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين